بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ایک دن ایک شخص اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر اس نے ایک بہت عجیب منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک سرسبز میدان میں ایک چروہاں نماز پڑھ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر اس نے گاڑی روکی گاڑی سے اتر کر چروہے کی جانے چانے لگا جب یہ شخص چروہے کے پاس پہنچا تو چروہاں نماز پڑھ رہا تھا جب چروہے نے نماز ختم کی تو اس شخص نے سوال کیا کہ وقت پر نماز پڑھنے کا راز کیا ہے چروہے نے جواب دیا جب میں اپنی بیڑ بکریوں کو بلاتا ہوں اور ان کے لیے بانسری بجاتا ہوں تو وہ فوراں حاضر ہو جاتے ہیں اور سب کے سب میرے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں اب اگر اللہ ہمیں بلائے اور ہم فوراں اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو ہم ان جانوروں سے بھی پسٹر ہو جائیں گے وہ شخص کہتا ہے کہ چروہے کی یہ بات سن کر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف جانور یا اس سے بھی گمراہتر ہیں وہ شخص کہتا ہے میں اپنے ساتھ سوچنے لگا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جانور کا مالک اسے صرف دو وقت کا کھانا کھلاتا ہے اسے درندوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن جب بھی وہ آواز دیتا ہے وہ جانور فوراں پہن جاتا ہے لیکن میں انسان ہو کر کہ اللہ جو میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا رازق ہے مجھے رزق دینے والا ہے مجھے عزت دینے والا ہے وہ جب مجھے بلاتا ہے میں اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا وہ اللہ جس نے میری حفاظت کے لیے میرے ماں باپ کے دل میں میری ایسی محبت ڈال دی کہ وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے وہ اللہ جس نے میرے گناہوں کے باوجود مجھے عزت دی میرا رزق مجھ سے نہیں چھینا وہ اللہ جس نے مجھے ان بلاہوں سے محفوظ رکھا کہ جس کی خبر تک مجھے نہ ہوئی وہ اللہ جس نے مجھے وہاں سے رزق پہنچایا جس کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اللہ کہ میں نے جب بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اس نے فاراں آواز دی کہ میرے بندے تم تنہا نہیں میں تمہارے قریب ہوں لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہی اللہ جب مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس سے مو موڑ کر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں اور عمل کی زبان سے کہتا ہوں کہ اے اللہ میرے لیے لیے وقت نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے چند قطرے عشق جاری ہوئے اور وہ چرواہی کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تم بظاہر چھوٹے نظر آنے والے انسان دنیا کے بڑے بڑے انسانوں سے بالاتر ہو یہ کہہ کر اس نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اس کے بعد جب بھی وہ آزان کی آواز سنے آواز پر لبے کہہ کر جا کر نماز ادا کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ